بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد انسر رب جنب نیوز کی طرف سے ایک نئو خبر کے ساتھ حاضر ہے اجازت نامے کے بغیر حرام میں داخلہ کلاورزی ہے وزارت حاج عمرہ نے کہا ہے کہ حرام مکی شریف میں متعدد کلاورزیاں پکڑی ہیں سبق ویب سائیڈ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ حرام مکی شریف میں اجازت نامے کے بغیر عمرہ یا زیارات یا نماز کے لئے داخلہ کلاورزی ہے جس پر قانونی کاروئی ہوگی گزشتہ دنوں اس طرح کی متعدد کلاورزیاں پکڑی ہیں جن میں لوگوں نے اجازت نامے کے بغیر حرام میں داخلے کی کوشش کی ہے اجازت ناموں کی خلاورزی کے علاوہ حرام کے اندر اور بیرونی سہنوں میں ایسو پیز کی خلاورزی کرنے والے متعدد زہرین کو بھی جرمانے عید کیے گئے ہیں وزارت نے کہا ہے کہ حرام مکی شریف میں داخلے کے لئے اجازت نامہ جاری کرنے والا وحد اپلیکیشن اعتمیرنا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں زہرین حرام کو اعتمیرنا کے ذریعہ یہ مناسب اجازت نامہ حاصل کرنا چاہیے دوسرے تمام اپلیکیشن جہلی ہیں گزشتہ دن اجازت نامے کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچنے والے متعدد افراد کو واپس کر دیا گیا ہے وزارت حج و عمرہ کے علاوہ حرمین شریفین انتظامیہ کے اہلکار زہرین کی ہر مرلے میں نگرانی کر رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں دے گئے گھنٹی کے نشان پر کلیک کر کے آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو سے آپ با خبر رہ سکیں موسیقی